موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں حرام تجارت کے تعلق سے سود بے الغرر دھوکے کی تجارت اور اسی طریقے سے محرمات اور حرام چیزوں کی تجارت نیز مشتبہات کی تجارت کا بیان ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اس نشست میں حرام تجارت کی دیگر شکلوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے اللہ کے نبی جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام آئیے دیکھیں تجارت کی اور مزید حرام شکلیں کیا ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احادیث مبارکہ میں حرام قرار دیا ہے پہلی شکل جس کا تعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ تجارتوں سے ہے وہ تلقی الرکبان ہے حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی الرکبان سے منع فرمایا ہے تلقی الرکبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر سے ایک آدمی نکل کر کے باہر راستے پر جائے یا آنے والے راستوں پر بیٹھے اور جو لوگ دہات سے یا باہر سے غلہ فروخت کرنے کے لیے یا اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے شہر کی منڈیوں میں آنا چاہتے ہیں ان کا ساز و سامان ان کا سودا وہاں پر خرید لے اور اس طریقے سے انہیں بازار میں آنے سے روک دے تاکہ بازار کا بھاؤ انہیں معلوم نہ ہو سکے قیمت کے اتار چڑھاؤ کا معلوم نہ ہو سکے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چونکہ یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے ہو سکتا ہے اس مال کی قیمت منڈی کے اندر کم ہو چکی ہو یا اس مال کی قیمت منڈی کے اندر بڑھ چکی ہو وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں انہیں منڈی میں آنے دیا جائے اور اپنی مرضی کے حساب سے اپنے سودے کو بیچنے دیا جائے باہر جا کر کے جو لوگ ساز و سامان خریدتے ہیں یا ان کا مال بشواتے ہیں یا فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دھوکے کا سامان پائے جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے منع فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شہری آدمی دہاتی کے لئے کسی سامان کو فروخت نہ کرے یا لوگ باہر نکل کر کے قافلوں کو اور قافلوں میں آنے والے سامان کے بیچنے کی نیت سے اپنے ساز و سامان کو جانوروں پر لات کر لانے والے لوگوں سے شہر سے پہلے ہی مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی ان کے سامان کو نہ خریدیں یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ کی روشنی میں حرام ہے اسی طریقے سے دوسری شکل بیعن نجش کی ہے بیعن نجش عربی زبان میں کہتے ہیں سامان کی قیمت یا اس کے بھاو کو بغیر خریدنے کی نیت کے بڑھا دینا مارکٹ میں بہت سارے لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ بعض دکنداروں کے ساتھ یا بعض سامان کے فروغت کرنے والوں کے ساتھ اپنا معاملہ تیہ کر کے رکھتے ہیں جب کوئی گراہک آتا ہے تو وہ بھی بیچ میں سامان کو خریدنے کی نیت لے کر کے یا سامان کو خریدنے کا شو کر کے ان کے درمیان سعودہ خریدنے میں حاضر ہوتے ہیں اور بھاو کو اور قیمت کو چڑھا دیتے ہیں یہ سامان بہت اچھا ہے اس کی میں اتنی قیمت لگا دوں گا اتنے میں اس سامان کو مجھ سے فروغت کیا جائے حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی ہے ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والے گراہکوں کو دھوکہ دیا جائے اور انہیں یہ باور کرائے جائے کہ اس سامان کی قیمت بہت زیادہ ہے یہ دکندار تو تم سے کم لے رہا ہے اس لیے وہ لوگ دھوکے میں پڑھ کر کے اس سامان کو فوراں خرید لیتے ہیں اس تاجر کے ساتھ اس کے خریدنے کا معاملہ تیہ کر لیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کاروبار سے اور اس طرح کے کاموں سے ایسے لوگوں کو منع فرمایا جو بازاروں میں آ کر کے تجارت کرنے والے لوگوں کے ساتھ پہلے سے معاملات تیہ کر کے رکھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع النجس سے منع فرمایا ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آج بھی مارکٹ میں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے لوگ اس طرح سے دلالی کی مختلف صورتوں کو اختیار کرتے ہوئے یا سامان میں کمیشن پانے کے نیت سے بہت سارے سامان کی قیمت کو بڑھا کر کے اور اس کے بھاو کو چڑھا کر کے گراہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے جال میں فس جائیں ہمیں اور آپ کو حشیار رہنا چاہیے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری نصیحت پر عمل کرنا چاہیے یہ جہاں خریدار کے لیے نقصان دے ہیں وہاں بیچنے والے کے لیے بھی نقصان دے ہیں ایک مسلمان تاجر جو تجارت کرتا ہے اور بزنس کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے دین کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی خیرخواہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے خیرخواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرے اور اللہ کے بندوں کے لیے کسی چیز کی قیمت کو بڑھا کر کے یا اسے کسی شکل میں دھوکے میں مبتلا کر کے اپنے سامان کو فروخت کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہ عظیم کا مستحق ہوگا اسی طریقے سے حرام تجارت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان آدمی دوسرے آدمی کے بھاو پر کسی سامان کا بھاو تحق کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ سے اس کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک خریدنے والا آدمی کسی سامان کا بھاو تحق کر رہا ہو اس چیز کو خریدنے کے لیے معاملہ تحق کر رہا ہو تو اس وقت تک دوسرے خریدار کا بیچ میں آنا جائز اور درست نہیں ہے جب تک پہلے آدمی کا سعودہ تحق نہ ہو جائے یا وہ آدمی سعودہ تحق نہ کر کے وہاں سے اٹھ کر کے واپس نہ چلا جائے بیچ میں اگر وہ آدمی داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نزا کی اور اختلاف کی شکل رونما ہوتی ہے وہ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ آدمی گویا کی مجھے سامان خریدنے نہیں دینا چاہتا ہے یا کسی طریقے سے بیچ میں آ کر کے میرے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزا کے ان تمام شکلوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اس طرح سے کسی مسلمان کے بھاؤ کرنے پر بھاؤ کرنے کو یا سعودہ کرنے پر سعودہ کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے جب تک ایک آدمی کا سعودہ فائنل نہ ہو جائے یا اس تعلق سے وہ آدمی سعودہ کرنا نہ چھوڑ دے اس وقت تک دوسرے آدمی کا بیچ میں آنا جائز اور درست نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے بے پر بے نہ کرے یا بعض روایتوں کی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ سو میں اخی ہے اپنے بھائی کے بھاؤ پر وہ آدمی کسی سامان کی بھاؤ نہ لگائے اس کی قیمت نہ لگائے یا اسی طریقے سے اس سعودے کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ وہ آدمی اس سعودے کے تعلق سے اپنا معاملہ فائنل نہ کر لے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے تجارت کے درمیان ان معاملات سے پرہیز کریں جو بسا اوقات ایک آدمی کے دل میں نفرت کا باعث اور ذریعہ ہوتے ہیں یا اختلاف اور نزا کا ذریعہ بن جاتے ہیں قدورت کا اور آپسی رنجش کا باعث اور ذریعہ بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کو منع فرمایا ہے احتکار کا منع یہ ہوتا ہے کسی سامان کی زخیرہ اندوزی کرتے ہوئے اس سامان کو اس وقت تک روکے رکھنا جب تک مارکٹ میں اس کا بھاؤ نہ چڑھ جائے آج بازاروں میں قیمتوں کے کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے یا اسٹاک زیادہ رکھنے کا یا اس کے زخیرہ کرنے کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب لوگوں کو کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے اور وہ مال مارکٹ میں کم ہو جاتا ہے کسی سعودے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مال مارکٹ سے گھڑ جاتا ہے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے سامان کا اسٹاک نہ کریں اس کا زخیرہ نہ کریں اور اپنے گوڈاؤن میں اسے جمع نہ کریں تاکہ جب بازار سے مال بالکل ختم ہو جائے تو لوگوں سے اس کی مہبولی قیمت اصول کریں من چاہی قیمت اس کے ذریعے سے وصول کریں صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ لا يحتقر الا خاتعن کہ یہ عمل جو زخیرہ اندودی کی شکل میں پبلک کو نقصان پہنچانے کے لیے عام لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا جاتا ہے یہ کام وہی آدمی کر سکتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے جو خطاکار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایسے لوگوں کو جو سامان کا بیجا زخیرہ کرتے تھے یا لوگوں سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا اسٹاک کرتے تھے ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی تھیں ایسے لوگوں کو مارا کرتے تھے اور انہیں سخت تنبیہ کیا کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اور لوگ زخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے اس سامان کے تعلق سے نقصان اور تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کی تیاری کرے اور اگر کوئی آدمی تجارت پیشاہ ہے اور وہ کسی سامان کو خریدتا اور بیچتا ہے بازار میں جاتا ہے اپنی دکان پر بیٹھتا ہے یا کسی سامان کو فروخت کرنے کے لیے مارکٹ میں دکان لگاتا ہے بازار سجاتا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک تجارت کرنا اپنے سامان کو بیچنا جائز اور درست ہے جب تک جمعہ کی ازان نہیں ہوتی ہے جمعہ کی ازان کے بعد ایک مسلمان تاجر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سامان کو فروخت کرے وہ لین دین کرے وہ تجارت کرے یا لوگوں سے بھاوتاو کر کے کسی سامان کو فروخت کرنے کی کوشش کرے لیکن بھی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان تاجر کو اس سے منع فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعت فسعوا الى ذکر اللہ وزروا البعی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے ازان دے دی جائے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف بھاگو اور بے اور تجارت کو چھوڑ دو لیندین کو خریدو فروخت کو چھوڑ دو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے اور محدثین نے فقہ کرام نے اس مسئلے کا استمباد کیا ہے کہ جمعہ کی ازان کے بعد اگر ایک مسلمان آدمی کسی چیز کا سودا کرتا ہے کسی چیز کو فروخت کرتا ہے کوئی تجارت کے تعلق سے عقد کرتا ہے تو وہ تمام کے تمام چیزیں باطل ہیں ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے اس کا تعلق عبادت سے ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابے کرام کے تعلق سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ تجارت کرتے تھے اور اس دوران مسجدوں کے اندر ازان ہو جاتی تھی یا نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی تجارت کی وجہ سے نماز سے یا اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابے کرام کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض تابعین کے واسطے سے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب تجارت کا مسئلہ پیش آتا بزنس کا مسئلہ پیش آتا اور اس دوران اللہ کے حق کی کوئی بات ہوتی عبادت کی کوئی بات ہوتی تو یہ لوگ اپنی تجارت کو چھوڑ دیا کرتے تھے اپنے بزنس کو روک دیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر عبادت گاہوں کی طرف بھاگتے تھے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعہ کے آداب کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں ایک آداب مسلمان کے لیے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ اگر وہ لیندین کرتا ہے کسی سامان کو فروخت کرتا ہے تو جمعہ کی ازان سے پہلے ختم کر لے جمعہ کی ازان سے پہلے اسے نمٹا لے اور ازان کے بعد وہ خرید و فروخت نہ کرے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو باطل طریقے سے کسی انسان کے مال کو کھانے کا اور ہڑپنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے چاہے ظلم کے ذریعے سے ہو چاہے چوری کے ذریعے سے ہو چاہے غصب کرنے اور ہڑپ لینے کے ذریعے سے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو باطل تجارتوں کے اندر شمار کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس سے منع فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ نہ حق طریقے سے کسی آدمی کا مال کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے ایک آدمی ظلم کر کے کسی کا مال لے لے ایک آدمی ظلم کر کے کسی کی زمین ہڑپ لے ایک آدمی ظلم کر کے کسی کی جائدات پر قبضہ کر لے ایک آدمی چھپکے سے کسی کا سامان اٹھا لے بلا اجازت کے کسی آدمی کا مال لے لے اسے استعمال کر لے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے یہ باطل طریقے سے کسی چیز کو کھانا اس کا استعمال کرنا اور اسے لینا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بالشت زمین بھی کسی آدمی کا ناحق لے لیتا ہے اور ظلمن اس پر قبضہ کر لیتا ہے اسے غصب کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بہت بڑی سزا دے گا اس زمین اور اس کے ٹکڑے کو اس کے گلے میں توق اور ہار کی شکل میں پہنا دے گا لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے جو باطل طریقے سے دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو چاہے اس کا راستہ کوئی بھی ہو یہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے یہ وہ حرام کمائی ہے یا حرام تجارت ہے یا اس کا وہ ذریعہ ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس سے روکا ہے اسی طریقے سے حرام تجارت کی ایک شکل جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ناب طول میں کمی کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ وَيْلَ اور تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کرتی تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور وہ لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے جب لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی تھی تو گھٹا کر کے دیتے تھے ناپنے میں یا تولنے میں کسی طریقے سے کمی کر دیا کرتے تھے آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر سامان فروخت کرنے کے وقت یا کسی چیز کا وزن کرنے کے وقت ڈانڈی مارنا یا کانٹا مارنا وزن کے اندر کمی اور بیشی کرنا یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے چاہے اس کا تعلق بڑے سعودے سے ہو یا اس کا تعلق معمولی چھوٹے چھوٹے چیزوں کے فروخت کرنے اور اس کے بیچنے اور اس کے لیندین سے ہو اور اسی طریقے سے وہ تمام شکلیں جو ناپ تولنے کمی کے تعلق سے سماج اور معاشرے کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکلوں کو ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان تمام صورتوں سے اور ان تمام شکلوں سے پرہیز کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم برائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے فہشکاری اور بے حیائی اس قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے درمیان تعون کی بیماری اللہ رب العالمین پھیلا دیتا ہے کوئی وبائی بیماری ان پر مسلط کر دی جاتی ہے جس میں اچانک اموات ہوتی ہیں لوگ بکسرت مرنے لگتے ہیں اچانک لوگوں کی موتیں واقع ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور درد اور تکلیف کی وہ بیماریاں جو پرانے زمانے میں اسلاف میں نہیں پائی جاتی تھی وہ بھی اللہ رب العالمین رونما کر دیتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی اور اس طریقے سے زناکاری کے نتیجے میں یا حرامکاری کے نتیجے میں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں عذاب کی شکل میں سماج اور معاشرے پر مسلط کر دی گئی ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تنبیح کے طور پر اس تعلق سے آگاہ فرمایا ہے تاکہ مسلم سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگ ایسی بیماریوں سے ایسی بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب تک پہنچنے سے اپنے آپ کو روکائیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کا معاملہ ذکر فرمایا کہا کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے اللہ کی ناراضگی کی بات ہے اور اس دنیا میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے جب کوئی قوم ناپ نے اور تولے میں میزان اور مکیال میں کمی کرتی ہے وہ ڈنڈیاں مارنے لگتی ہے کانٹے مارنے لگتی ہے ناپ تول میں چوریاں کرنے لگتی ہے وزن کو گھٹا اور بڑھا کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور ایسی قوم کے اوپر قہت سالی مسلط کر دیتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں بارش کی ہمارے اور آپ کے درمیان کمی ہو جاتی ہے آسمان سے باران رحمت کا نزول کم ہو جاتا ہے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں یہ بیماری اور یہ پریشانی جو ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر آ رہی ہے یہ ہماری اور آپ کی برائیوں کی وجہ سے یا اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے برے کاموں کے نتیجے میں آ رہی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی طریقے سے جو قوم ناپ اور طول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں شدید اخراجات میں مبتلا کر دیتا ہے آدمی کسی طریقے سے اپنی روزی کے اندر اضافے کے لیے چوری کرتا ہے بے ایمانی کرتا ہے اور اس کے لیے ناپ طول میں کمی کو ذریعہ بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر عذاب کی شکل میں اس بات کو مسلط کر دیتا ہے کہ اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اخراجات کا بوجھ اس کی زندگی کے اندر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ اسے خرچ کرنا پڑتا ہے یا اسی طریقے سے وہ اس بوجھ کے تلے اس طریقے سے دب جاتا ہے کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جور السلطان اور بادشاہوں کا ظلم عام ہو جاتا ہے جب کوئی قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین عذاب کے طور پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ٹیکس وصولتے ہیں ناجائز طریقے سے ان سے مال مانگتے ہیں رشوت کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے اور دوسرے حرام ذرائعوں سے انہیں مال دیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اللہ رب العالمین کے غیض و غضب کا وہ ذریعہ ہوتا ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اگر ہم اور آپ گہرائی میں جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ناب اور طول میں کمی کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو اس دنیا میں نازل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ان تمام شکلوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے حرام سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے ذریعے سے حرام مال کو کمایا جاتا ہے یا حرام ذریعے سے اپنی آمدنی میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے اس لیے منع فرمایا ہے تاکہ سماج اور معاشرہ اللہ رب العالمین کی لانت سے پاک ہو بے روزگاری دور ہو جائے مہگائی ختم ہو جائے اور لوگ امن و اتمنان کے ساتھ سماج و معاشرے کے اندر زندگی گزاریں اور ایک صاف ستری زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غیض و غضب کو اپنے سماج اور معاشرے سے دور کریں اللہ کی رحمت کے اور اللہ رب العالمین کی برکت کے مستحق بنیں دراصل گناہوں کے کام کو انجام دینا یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور یہ سب حرام کام یا حرام تجارت وہ گناہ کے کام ہیں جو ہمارے اور آپ کے لئے دنیا کے اندر بھی نقصان دے ہیں اور آخرت بھی نقصان دے ہیں محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اسی پر ختم ہوتا ہے انشاء اللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واہعا موسیقی موسیقی موسیقی